بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جی پیارے دوستو میں ہوں حافظ وسیم اور آپ دوک دیکھ رہے ہیں سعودی انفو یوٹیوب چینل جی پیارے دوستو آج میں آپ کے لیے پی آئی اے کی طرف سے ایک جو ہے وہ اپ ڈیٹ وہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ پی آئی اے کی جو پروازے ہیں وہ محدود ہیں اور پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ ان کے اقامے جو ہے وہ اقامے کی جو مدد ختم ہونے والے مسافر ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو اس لیے وہ لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں کسی کا اقامہ جو ہے وہ تیس سبتمبر کو اکسپائر ہو رہا ہے یا کسی کا جو ہے آگے جا کے اکتوبر میں تو وہ لوگوں کی جو ہے وہ کوشش ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ٹکٹ جلد 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 جو ہے وہ مل جائے تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے وہ جا سکے اور ان کا جو اقامہ ہے وہ اکسپائر ہونے سے پہلے پہلے وہ سعودی عرب آ سکیں تو اس کے بارے میں سعودی عرب کی جانب سے فضائی سفر پر جزوی طور پر پبندی ہٹائے جانے کی بعد پاکستان سے اکامہ ہولڈر کی بڑی تعداد مملکت جانے کی خواہش مند ہے لیکن محدود پروازوں کے باعث مسافروں کو ٹکٹو کے حصول میں دشواری کا سامنا ہے پی آئی اے دفاتر کے سامنے مسافروں کی ایک بڑی تعداد ٹکٹ کے حصول کی کوشش میں لمبی کتاروں میں موجود ہیں خیبر کپکستان خواہ کے علاقے تربیلہ غازی کے معظم خان سعودی عرب کی ٹکٹ کے لیے پی آئی اے اسلام آباد کے دفتر کے باہر گزشتہ چار روز سے آ رہے ہیں لیکن تحال ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ایک اور ہے معظم خان کہتے ہیں کہ پی آئی اے کی انتظامیہ ٹکٹ بک کرنے کے لیے تین تین ٹوکن دے دیتی ہے لیکن ٹکٹ نہیں ملتا ان کے کہنا تھا کہ میرا اکامہ جو ہے وہ تیس سبتمبر کو ختم ہو جائے گا اگر ٹکٹ نہ ملا تو شاید مسائل سے دو چار ہو جاؤں گا تو یہ تو کنفرم بات ہے جب ان کا اکامہ اکسپائر ہو جائے گا تو پھر تو وہ مسائلی مسائل ہے سعودی عرب جانے والے مسافروں کی جانب سے الزامات بھی آئید کیے جا رہے ہیں کہ پی آئی اے کے ٹکٹ بلیک میں فروخت کیے جا رہے ہیں ایک اور ہمارے بھائی جو ہے خیبر پختون خان کے زیلہ بٹگرام سے آئے محمد خان نے اردنیوں سے بات کردے ہوئے کہا کہ میرا ویزا تیس سبتمبر کو ختم ہو رہا ہے اور وہ ڈیر لاکھ روپیہ دینے کو بھی تیار ہے لیکن جو اس کو ٹکٹ ہے وہ تقریباً ایجنٹوں سے دو لاکھ سے بھی زیادہ کی جو ہے وہ اس کو مل رہی ہے وہ بھی بلیک میں ادھر پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کا موقف ہے کہ ہمیں مسافروں کی مشکلات کا ادراک ہے اور اس سلسلے میں پروازوں میں بھی اضافہ کیا جا چکا ہے اس کے باوجود مسافروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ٹکٹ کے حصول میں مشکلات ہیں پی آئی اے کے ترجمان کے مطابق ستائیس ہزار پاکستانی پی آئی اے سے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں پی آئی اے کے ترجمان جو ہیں عبداللہ خان حفیظ نے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی حکام کی جانب سے جیسے ہی پروازے بحال کرنے کا اعلان کیا گیا مسافروں میں جو ہے وہ افراد تفریب مچ گئی جس کی وجہ سے ٹکٹ کا حصول مشکل ہو چکا جن مسافروں کے اقامے کی معیاد ختم ہونے میں ابھی مہینے بھی باقی ہیں وہ بھی ٹکٹ لینے کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ بھی جو ہے ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے اس جو ہے وہ ٹکٹ مہنگے ہونے کی کیونکہ جن کے اقامہ ابھی مہینہ ہے ڈیڑھ مہینہ ہے ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ بعد میں کوئی پتہ نہیں پاکستان میں کرونا کیسس سللہ نہ کرے کہ بڑھ جائیں تو پھر جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے وہ اس پہ پابندی لگا سکتا ہے تو اس وجہ سے وہ لوگ بھی جو ہیں اور اوپر سے ادھر بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آئیں گی کم از کم جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ جاب تو سٹارٹ ہوگی پی آئی اے کے ترجمان کے مطابق اب تک ستائیس ہزار پاکستانی پی آئی اے کے پروازوں سے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم تو اکو کر رہے ہیں کہ دفتر خارجہ کے دریئے سعودی حکام سے اقاموں کی میاد میں توسیق کے لیے درخواست کریں گے ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ پی آئی اے پچاس فیصد ٹکس ایجنٹس اور پچاس فیصد ٹکٹس اپنے کاؤنٹر کے دریئے فروخت کر رہا ہے اور ہماری مسافروں سے درخواست ہے کہ کوئی بھی ایجنٹ مہنگے ٹکٹس فروخت کر رہا ہے تو اس کی شکایات کریں ہم اس معاملے پہ ضرور کاروائی کریں گے تو پیارے دوستو یہ دی ہماری آج کی ویڈیو پی آئی اے کی تو آپ لوگوں سے ابھی یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کریں ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکائب کریں کیا پتا کہ آپ کے شیئر کرنے سے یہ جو ہماری جو بات ہے یہ احکام بالا تک جو ہے وہ پہن چکے پہن جائیں اور بہت سارے جو پریشان مسافر پریشان لوگ بیٹھے ہوئے پاکستان میں ہو سکتا ہے جب یہ احکام بالا کے کانوں میں یہ خبر جائے گی تو وہ اس کا جو ہے وہ کوئی مستحکم جو ہے وہ حل نکال دیں اور آپ لوگ جو ہے وہ ظاہری بات ہے آپ لوگ اچھے کام میں جو ہے وہ باعثے جو ہے وہ آپ لوگ اس کا جو ہے وہ باعث بنیں تو اس لیے آپ لوگوں سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکائب لازمی کر لیجئے گا کیونکہ انشاءاللہ پی آئے کی عمرہ کے متعلق اور سعودی عرب میں کوئی بھی جو ہے وہ اپ ڈیٹ انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے چینل پر آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے انشاءاللہ ملے گی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سلام علیکم ورحمت اللہ